جہاں جہاں پہ نارمل لوگ ہو رہے ہیں وہاں پہ نمبر آف کیسز نہیں ہے نمبر آف کیسز ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے ہمارے اوپر کہ اتنے زیادہ نہیں لیکن ہم ابھی بھی آپ کو پتہ کہ ریڈ لسپ رہے ہیں کئی ملکوں میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ویکسینیشن بہت کام ہے اور دنیا اس وقت اس وبا سے نجات کے لیے اس ویکسینیشن کو ٹاپ پرائیورٹی دے رہی ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس وقت ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں اور میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال ہمارے فرنٹ لائن ورکرز نے خدمت کیے لوگوں کی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں حکومت کی طرف سے ہم نوے فیصد سے اوپر فرنٹ لائن ورکرز یعنی ہماری جو ہیلتھ ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈکس اور ہیلتھ ریلی سٹاف ہم کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سب سے پہلے ایک انیشیٹ بھی لیا تھا کہ ہم پولیس جو اس لیے کہ ہمیں ایشو یہی تھا کہ ادانہ خاص تھا اگر ہمیں کچھ ایمپلیمنٹیشن کرنی پڑے تو ہماری فرنٹ لائن میں پولیس بھی ہوتی ہے ہم نے پولیس کو علاو کیا تھا بہت جلدی اور پچھتر فیصد ہم اپنے پولیس فورس کو پولیس سروس کے لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں پیشتے دنوں دو دن پہلے ہماری ٹاسپورس کی میٹنگ میں تھی اس نے فیصلہ کیا کہ سارے سرکاری ملازمین حکومت سندھ میں جو ہیں ان کو اس جون کے مہینے میں یہ پورا مہینہ دیا جا رہا ہے جون کے مہینے میں اپنا پہلا دوز لے لینا جس کا دوسرا دوز نہیں ہوگا وہ دوسرا بھی لے لے گا اگر سنگل دوز ویکسین ہے تو وہ ایک دوز ویکسین کا اپنا کمپلیٹ کرے اور اگر وہ نہیں کرے گا تو میں نے فائنانس سیکرٹری سے کہا ہے کہ اکاؤنٹن جنرل آفیس سے بات کرتے ہیں ایجی آفیس جو رن کرتا ہے اس لیے بڑا آسان ہے میرے حساب سے بڑا آسان ہے لنک کرنا آپ کا شناکتی کارڈ نمبر کے درو آپ ویکسین ایٹ ہوتے ہیں ہر سرکاری ملازم کا شناکتی کارڈ تو ہوتا ہے اس کے درو وہ ایک چیک کرے گا کہ جی اس نے ابھی تک ویکسین ایٹ کرائے کی نہیں کرائے اور اگر اس کی ویکسین ایٹ نہیں ہوگی تو ہم اس کی تنخواہ رو گے میں ارج کروں گا پرائیوٹ سیکٹر میں بھی کہ وہ بھی اس طریقے کے کچھ سٹیپس لے ہم اپنی طرف سے اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اوپننگ اپنی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ ہم ضرور کنڈیشنز لگائیں گے اگر سکول پھلنا ہے تو سارے ٹیچرز کو سکول کے سٹاف کو ویکسین ایٹ ہونا لازمی ہے اگر ہم دکانیں نوملائزیشن کے طرف جیسے جا رہے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جی سب دکاندار جو ان کا سٹاف ہے وہ ویکسین ایٹ ہوا ہوا ہو اور وہ اپنا پروف رکھے ہم اگلے سٹیپ پہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ان سے بھی دکاندار کم از کم پوچھیں اور ان کو تھوڑا سا انکاریج کریں کہ آپ ویکسین ایٹ کرائیں اگر پورے لوگوں کی مدد رہی تو انشاءاللہ تعالی جلد ہم اس لیول پر ویکسین ایشن میں آ جائیں گے یہ جو ایک کامفٹبل لیول ہوگا جس سے ہم دنیا میں اوپن اپ اوپننگ اپ کی طرف جیسے باقی لوگ جا رہے ہیں بھی جا سکیں اور ہمارے اوپر جو اس وقت کرب سے وہ ختم ہوں گے میں میڈیا کی طرف سے میڈیا کی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک تو سب سے پہلے مجھے میں کہیں گے یہ تھکیاں آگے بھی آپ بیٹھے ہیں ماسک اوپر اگر پہل لیں اچھا ہے اس سے کوئی خرابی نہیں ہو جاتی اچھا ہی ہوتا ہے آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے ماسک آپ کی مدد سے میں لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ویکسنیشنز کرائیں حکومت کوشش کرے گی اگر کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ کوئی اسان بات نہیں آپ نے تقریباً تین کروڑ لوگوں کو ویکسنیٹ کرنا ہے ہم نے اپنے صوبے میں تو سٹارٹ آف تو اتنا آسان نہیں ہوتا لوگوں کو اگر کئی تکلیف آتی ہے اس کی معذرت لیکن یہ آپ کی اپنی بلائی کے لئے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو ادھر آئے اور آپ سب میں یہ کہوں گا کہ حکومت کے صفیر بن کے لوگوں کے پاس جائیں لوگوں سے کہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویکسنیشن جل سے جل کرائیں میں ہیلڈ دپارٹمنٹ کو بھی جراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ریمپ اپ کیے اپنی سرویسز ہمارے یہاں ابھی یہ وبا گئی نہیں ہے وبا ابھی تک موجود ہے اور ہم نے وہ احتیاط جاری رکھنے ہیلڈ دپارٹمنٹ کو مقتلف وقتن جو ان کی ایکسپینشنز ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر رہا ہے کہ صوبہ سندھ میں جو امواد کی شرح ہے اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے وہ سب سے کم ہے صوبہ سندھ میں جو ریکاوری کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے ہمارے یہاں اس وقت ہسپٹلیزیشن ہمیں لیکن ہم ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں اس لئے کہ اگر یہ بابا ہاتھ سے نکلی تو یہ بڑے بڑے ملکوں کی جو حالت ہوئی آپ نے دیکھا ہے اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے ایک سٹیپ آگے رہیں جس دن اس دن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کر لیے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی تب کو چھو رہا ہے آپ لوگوں سے ہی درخواستے لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل کریں ایس او پیز ویکسین لگانے کے بعد بھی میں نے ویکسین لگائی ہوئی ہے مجھے دونوں ڈوز لگے ہوئے لیکن یہ ماسک نہیں چھوڑتا میرا اپنا بھلا ہے کسی پہ احسان نہیں ہے تو یہ جو باقی اس کے ایس او پیز ان کو فالو کریں اور حکومت کی مدد کریں کہ ہم جل سے جل نوملیزیشن کی طرف آسکیں آپ لوگا بہت 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 شہر صاحب ناصر شہ صاحب اگر آپ سب سے پہلے آپ نے جو وزیراعظم صاحب کو کل خط لکھے اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں میں آپ کو ووٹا ووٹا بتا دوں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو سکیمز فیڈل گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے جو ایگزیکیوٹ صوبہ کرتا ہے جب یہ حکومت یعنی پچھلی حکومت کا آخری سال تھا تو اس وقت میرے خیال ہے نمبر ستائیس کیمیں تھی اور ستائیس عرب روپے مختص کیے گئے تھے ان کے لئے اس سال ہر سال گھٹی ہے اس کے بعد جب سے ماشاءاللہ یہ لوگ آئے اور اس سال صرف چھ سکیمیں اگلے سال کے لئے رکھے گئی ہیں پانچ اشاریہ ایک عرب روپے کی قریب اس میں رکھا گیا ہے اگلے سال کے لئے اچھا پچھلے چار سال میں یعنی یہ چوتھا سال ہوگا اگر اگلے سال کو بھی کانک کریں سندھ کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لئے کوئی نئی سکیم نہیں دی گئی ہماری سکیمز تھی جو کٹ دی گئی کینجھر کے لئے تھی جو کراچی میں پانی نانے کے لئے کلوی برگھار فیڈر کی لائننگ تھی تاکہ پانی کی لوسز کم ہو اور ہم کراچی کو پانی فرام کر سکیں دوہزار سترہ میں اٹھارہ میں اس کیمتی وہ کٹ دی گئی وہ دو سال پہ پچھلے سال کٹ دی گئی تھی اگلے سال میں نے یہ خط میں لکھا اور آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں پنجاب کو روڈ سیکٹر میں فیڈل گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے صوبائی حکومت کو پروینشل روڈز بنانے کے لئے بہتر ارب روپے کی سکیم ہے سیونٹی ٹو پونٹ سم بلین اور اس میں تقریباً مجھے اگر نمبر یاد ہے پندرہ بلین ہے یا بھارہ بلین ہے انہوں نے الوکیٹ کیے ہیں اگلے سال میں پروینشل روڈز بنانے کے لئے ایک طرف تو موٹرو ویز بھی ساری ادھر بنی ہے کراچی سے لاہور موٹرو ویز بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں لاہور سے سکھر تک تو موٹرو ویز حکومت اپنے پیسوں سے بناتی ہے جیسے ہی سکھر شروع ہوتا یعنی سندھ کا چلیں گھوٹکی سے سکھر تک تو اس کو لے آئے سکھر سے ہیدر آباد کہتے ہیں یہ پبلک پرائیڈ پارٹنشپ بنایں گے پچھلے چار سال سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں پچھلے سال میں بڑی تقریر کی تھی کہ یہ پبلک پرائیڈ پارٹنشپ بنایں گے اگلے سال کے لئے بھی یہی کہیں کراچی ہیدر آباد کا جو تھا وہ بھی پبلک پرائیڈ پارٹنشپ میں بنایا گیا پنجاب کے روڈز کی میں نے آپ کو بات کیا اچھی بات ہے مجھے خوش ہی ہے کہ پنجاب میں آپ ترقی کریں بلوچستان میں کریں کے پی کے میں کریں اور ڈیٹیلز میں نے دیئے ہیں اس میں لیکن سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ سندھ کو جو اس کی میں دیتے ہیں اور یہ میں نے پچھلی بار میں کہا تھا لیکن یہ میں نے اس خط میں لکھا ہے لگتا ہے کہ میں بہرے لوگوں سے بات کر رہا ہوں گونگے نہیں ہیں اس لئے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پھر ابھی جو شروع ہوں گے نا ان کے پیچھے لوگ وہ دیکھئے کہ آپ لوگ لیکن بہرے لوگوں سے میں ضرور بات کر رہا ہوں اس نے پچھلے سال کہا تھا میں نے دو چیزیں کہی تھی اور وہ منٹس میں موجود ہیں میٹنگ کے کہ آپ نمبر ایک نیسی کی میٹنگ نیشنل اکنومک کانسل کی میٹنگ سال میں دو بار ہونی چاہیے آئین میں لکھا ہے کم از کم دو بار ہونی چاہیے آئین میں لکھا ہے آرٹیکل ون ففٹی سکس ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ نے نہیں کی پچھلے سال اور اگلے سال کے لیے مہروانی کر کے دو میٹنگ کیجئے گا اور دوسری میٹنگ جو ہے نا کم از کم دو کیجئے گا اور دو دوسری میٹنگ ہے وہ مارچ کے مہینے میں کیجئے گا اس لئے کہ اینیشنل کا کام ہے کہ صوبے اور وفاق کو ایڈوائز کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں کس طریقے سے گروت ہو رہی ہے کہ کیسے پیسے آپ رکھیں آپ بجٹ سے دو دن پہلے میٹنگ کر کے کیا ایکسپیک کرتے ہیں اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے اور اگلے دفعے سے ہم یہ کہیں گے لیکن پھر وہ ادھر ہی رہ گئی بات ہمیں جو سکیمز دیگئی ہیں اگر صوبہ اس سے نہیں کر رہا وہاں پہ تو پنجاب حکومت وہ دے دی ہے پیسے کہ آپ روڈ بنائیں ہمارے یہاں پاک پی ڈیو ڈی جس کا کام کیا ہوتا تھا آپ سب کو یاد دیں سرکاری یہ ایکسپو سینٹر چاہید پاک پی ڈیو ڈیو ڈی نے بنایا ہو ان کا کام ہے کہ سرکاری عمارتیں بنانا سرکار کی جو کنسٹرکشن کے دفاتے رہے گر فیڈل گورنمنٹ کے کہیں وہ بنانا اس کو کام دیا ہے کہ جی آپ بدین میں فلانی یوسی کی فلانی گلی میں نالی بنا دیں آپ کورنگی میں یوسی فور کی گلی نمبر پندرہ کے اندر پیور لگا دیں یہ مطلب سٹیٹیجک اور پنجاب کو کیا دے رہے ہیں کہ جو فری ویس جاری ہیں ان کی موٹر ویس جاری ہیں ان کی کنیکشنز پچیس پچیس تیس تیس کلومیٹر کی ڈیول کیاریج میں روڈز یہ ساری پی ایس ڈی پی میں موجود ہیں اس سلسلے میں میں نے لکھا ہے میں نے شدید اعتجاج کیا ہے کل نیشنل ایکنومک کانسل کی میٹنگ ہے اس میں میں جواب میں آئے گا ہم نے گرین لائن بنا دی گرین لائن تو پچھلی حکومت جب سپتمبر دو آزار اٹھارہ میں پرائی منسٹر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا تین مہینے میں ہم کپلیٹ کر دیں گے وہ تین مہینے کو تین سال ہو گئے پھر کہیں گے کہ ہم نے جو ہے ادھر یہ گلیاں نالیاں سب بنا دی ہیں وہ جا کے ان کی پولٹی دیکھیں میں نے کہا وہ پولٹی چیک کریں میں نے پرائی منسٹر سے یہ بھی کھائے کہ یہاں بھی ڈوپلیکیشن کا خطرہ ہے اس لئے کہ آپ سبائی حکومت سے کنسلٹی نہیں کر رہے سبائی حکومت سے پوچھ نہیں رہے آپ کسی گلی کو آکے بنا کے چلے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ وہ گلی شاید آلڑی سبائی حکومت نے بنائی ہو دبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہو کرپسن کے بڑی باتیں کرتے لیکن انہوں نے ایونیوز کھول دی ہیں لوگوں کے لئے یہ چیز کی تھی دوسری آپ نے جو بات کی اعتجاج کرنے کا حق ہر ایک کا ہے ہم ایک دیموکراتک گورنمنٹ ہیں اور جو بھی پورمن اعتجاج کرے گا اس پہ ہم کبھی خلال نہیں جائے گی میرے بھائی کیس بھی داخل ہوئے تھے ریس بھی ہوئی تھی اور پھر میں نے یہاں تک مجھے پتا ہے کورٹ سے وہ بیل ہوئی ہے تو وہ سارے ایکشن لیے گئے ہیں جو بھی اور اگر کوئی بھی اس کے جو ازدن نشوز ہوئے تھے اس کے بعد کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے آج جیسے میں نے آپ نے کہا لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پورمن پروٹیسٹ کرنے کا رہے کہا کر لیکن میں تو کیس پانی کے معاملے پہ بھی میں اسیمبلی میں لے گیا تھا میں نے سارے باتیں کی دیں اور مجھے بڑی پیارت ہے اس وقت تو ساروں نے اور وہ کلپس موجود ہیں کہ ہر جماعت نے اگری کیا تھا کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن پھر ایک نیا محول شروع ہو گیا ہم بات کر رہے ہیں کہ جی انیس سو اکانوے کے اکارڈ کو فالو کریں وہ کہتے ہیں آپ کو پانی دیا جا رہے ہیں آپ چوری کر رہے ہیں بھائی اگر سندھ کا حصہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے ہیں وفاق خود کہہ رہی کہ ہم کانوے کا کارڈ پھولو نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی اور سسٹم چلا رہے ہیں اس پہ تمہاری مدد کریں تو ہم اپنا کیس پہلے بھی رکھا ہے آگے بھی رکھیں گے اور میری صرف گلزارش ہمیشہ اسی لئے ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کہ اور خاص طور پر جو ہمارے ایلیکٹڈ نمائند ہیں کہ اپنے لوگوں جنہوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے ان کا انٹرسٹ سب سے آگے رکھیں باقی پولٹیکل افیلیشنز ہوتی ہے سب کو جوتی ہے اور انچانا طلب کرتے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک میں رہے ہیں جو چند دن پہلے آپ نے سی ایم آنس میں نیوز کالپرس اس میں بڑی دردمندیت ہے گازہ کے ساتھ سہولاتیں بڑھا رہے ہیں بات یہ کہ زلائی انتظام نہیں آپ پولیس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اقلامات کو ناکام کرنے پر کلی بھی ابھی آپ باہر نکلیں میرا خیال ہے کہ اسی فیصد تو ماس نہیں لگایا بہوں گے رکشوں میں ڈھوسے ہوئے ہیں دکانوں میں ڈھوسے ہوئے ہیں اچھا پولیس کا جو کام ہے نا لوگ خوف کیوں کہتے پولیس سے کہ ہر دکاندار کہتا ہے کہ کرسی اندر کبھلو چھے بجنے والے ہیں اس کے بعد برائب کا تو ایک الگ ایشو ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سوگے کے سربراہ تو آپ ہیں اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس حال میں جو آپ کی بالدستی نظر آ رہی ہے وہ سنگوں میں بھی نظر آئے ہیں حجب میری باکش نے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میری طرف سے یہ میسے جاتا رہا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے ماس پہنے بھائی نے پھر اتار دیا سامنے بیٹھے ہوئے نا تو اب میں کیا کروں جائے ان کا آپ بتائیں کچھ کہوں گا کہیں کہ صاحبی کے ساتھ کچھ کر دیا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ جو مکس سگنلز جاتے ہیں ایک طرف میں یہ التجا کر رہا ہوں لوگوں سے ماسک پہنو ویکسینیٹ کر رہا ہوں دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے جب اور اچھی بات میں اپریشیٹ کر رہا ہوں لاہور میں جب بڑھ گیا تھا کوویڈ کی کیسز اور وہاں پہ ڈینٹس بڑھ گئی تھی انتظامیہ نے جو دمات کی اس میں مکس سگنلز نہیں ہے یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں اپوزیشن میں دونوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لاہور کا مہاشی قتل ہو رہا ہے یہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے یہاں آگئے جو لوگوں کو بارنا چاہتے ہیں میں یہی کہوں گا مکس سگنلز آتے ہیں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی کچھ نہیں یہ تو اور میں نے پچھلی میٹنگ میں ادھر موجود ہیں منسٹر صاحب ہے موجود ہیں بلکہ تینوں گواہ ہیں میرے میں نے وزیری عظم صاحب سے کہا کہ آپ میسج کریں عصد عمر صاحب سے کہیں کہ وہ بتائے گی کراچی کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے انہوں نے نہیں کیا ان کی جو جماعت ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو آپ باقی کہ پولیس جو ہے وہ کمائی کر رہی ہے اور کوئی نمبر ون آپ نے اپنے آپ کو خود کانٹر کیا چھ بجے ہم نے بند کرنے کے لئے کہا ہے اگر چھ بجے کی بات پولیس سختی کرتی ہے اور اگر کہیں چھوڑ دیتی ہے تو وہ غلط ہے لیکن اگر سختی کرتی ہے تو اچھی بات ہے آپ نے کہا کہ امپلیمنٹ کرائیں ہماری پوری کوشش ہے لیکن مجھ سگنلز کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے آپ کے پیچھے ابھی ساہ ساہ بات اٹھائے ہوئے ہیں ان سے بچ کے رہے اس لئے کہ انہوں نے ماسک اتارا رہا ہے تو میں آپ تو سامنے بتا رہوں کیا یہ یہ امپلیمنٹ کرنا کیا میں نے پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ کو میں نے التجا ہی کرنی ہے اور کر رہا ہوں اور کہیں فرق پڑھا ہے پڑھا ہے نا یہ آپ اپنی بہتری کے لئے کریں آخری سوال آج ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہے شام کو ہم پھر ریویو کریں گے اور دیکھیں یہ فیصلہ میں اکیلا نہیں کرتا ہوں یہاں پیسہ اس ٹاسک فورس کی میٹنگ میں انتظامیا کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پولیس رینجرز انٹیلیجنس کے لوگ آرمی کے لوگ یہ سب ہوتے ہیں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کلام کو جانتے ہیں ہم سب ملک کے متفقہ ایک فیصلہ ہمارا ایسا نہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کرنا ہے اور باقیوں نے کہا نہیں میرے کئی باتیوں دی یہ کرنا ہے لیکن متفق نہیں ہوتے جس سیرے ہر وقت متفقہ فیصلہ ہوتا ہے آج میٹنگ ہے اس میں ہم پھر ریویو کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ کریں گے اور ہماری نیتیں صاف ہیں ہمارے مقصد ہے کہ اس وبا اور مجھے نہیں پتا میں تو میں نے تو نقصان کھائے آپ لوگوں میں سے کسی نے ہو سکتا ہے جس نے نقصان کھائے اسی کو پتائے کہ یہ وبا کیا کرتی ہے اس کا مزاک اڑانا میرا خیال ہے بہت ناجائزی ہے ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں ہم جو فیصلہ کریں گے ہم اپنی عقل کے مطابق اور سب کنسنسس سے لوگوں کی بہتری کو مدنے نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالی شام کو جو کا بتا دوں گا جو صورتحال ہے کیسز کی خاص طور پر کھراچی کا ڈسٹرکٹ ٹیسٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہاں پہ کیسز بڑھڑ ہیں بارہ پرسنٹ پہ ہے سب کھراچی کے اندر تو کس طرح اس کو روکیں گے دوسرا سب کھراچی کے اندر جو کھراچی میں اشیوز ہیں اس وجہ سے ہم تھوڑی سی زیادہ امپلیمنٹیشن کی کوشش کرتے ہیں لیکن نمبرز کم ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ جو ہم نے سٹیپس نے ان کا فائدہ نہیں ہوا آج کوئی یارہ فیصد کے قریب کل کا جو نمبر ہے وہ تھا جو کہ پہلے کراچی میں سولہ سترہ فیصد پہ ہوا کرتا ہے تو کم ہو رہا ہے کچھ ڈسٹرکٹس میں زیادہ اشیوز ہیں اسی لیے ہمیں لیکن پھر ہمیں کراچی کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اتنی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈسٹرکٹ ختم ہوا ادھر یہ ہوگا اور اس گلی میں پھر کوئی اور ایس او پی ہوگی اس لیے ہمیں ایک مشکل ہوتی ہے کرنے کی دوریہ سوال تھا ہاں دیکھیں ہمارے پاس جو اپیڈیمکس کا لاؤ ہے نا لاؤ کا نام پتہ نہیں کیا ہے جو بھی پینڈیمک ایکٹ اپیڈیمک ایکٹ ہے وہ بہت کچھ حضر دیتا ہے لیکن اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ نے ویکسین نہیں لگائی اور میں آپ کی تنخواہ رکھتا ہوں آپ سب بتائیں جبکہ آپ کے پاس آویلیبل ہے یہ نہیں کہ آویلیبل نہیں ہے تو میں کیا غلط کر رہا ہوں آپ صرف اپنے دل کو ہاتھ رکھ کے یہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ نہ صرف آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں آپ دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں تو پینڈیمک ایکٹ کے اندر آپ کچھ سٹیپس لے سکتے ہیں جا کہ اگر ہم نے ہمارا کوئی ایکسپیرینس عدالتوں سے اتنا اچھا نہیں رہا ہے اور کئی فیسٹوں پہ ہمیں سخت ریزرویشنز ہیں اگر کوئی ایسا آ جاتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن مجھے نہیں لگتا میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا لگنے کی بات نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے تیسرا تھا لیکن دیٹا ایک سسٹم بنایا ہے سنٹرل اس لیے کہ میں اگر لاہور جاتا ہوں میں وہاں سے بھی ویکسن لگا سکتا ہوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو ایک سنٹرل ڈیٹا ہے اس کی اندر سارے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ اگر کوئی اور کسی کو بھی سیجیشن ہے بہتری لانے کی تو لاسکتے ہیں کوشش یہی کہ ہم سب ملکے اس میں کوئی فیڈل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ کی بات نہیں ہے انہوں نے سسٹم بنایا ہے ہم نے اس کو پورا ڈاپ کیا اور ہم اسی کی تحت کر رہے تھا ہم نے اس کی تحت کر رہے تھا ہم نے اس کی تحت کر رہے تھا